بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے احباب نے چونکہ میرا جو اپنا وزرننگ کارڈ ہے اس میں ایک سپیشل ایک بات لکھی گئی ہے کہ جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہوں کر رہے ہوں ان کا علاج بالکل فری بالکل مفت تو اس اتبار سے کافی حفظ قرآن والوں کی ایک کمپلین آتی ہے اور آتی رہی ہے ماضی میں بھی کہ بچے کو قرآن حفظ کرنے میں پرابلم آ رہی ہے قرآن حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے یاداش بچے کی کمزور ہے اس کو قرآن یاد نہیں ہوتا اس کو قرآن یاد نہیں ہو رہا بیسکلی سب سے پہلے میں پریفیٹ کروں گا قرآن کو اس کے بعد اس سینس کو اس موٹو کو آپ لے کر کہیں بھی چلے جائیں وہ آپ کی مرضی میں نے قرآن کے ایک میں بات کرنی تو ایسی صورت میں جب معاملہ میموری کا ہو جائے اور خصوصاً قرآن حفظ کرنا ہو تو اس مشکل کا جو علاج ہے وہ بہت آسان ہے علاج بہت آسان ہے علاج میں مشکل نام کی کوئی چیز نہیں کوئی دوہ نہیں کوئی خرچہ نہیں کوئی ایکسرسائز نہیں ٹھیک ہے علاج کیا ہے علاج یہ ہے کہ روزانہ صبح بچہ اور اگر بچہ بہت ہی چھوٹا ہے تو اس کے والدین میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے روزانہ صبحی صبح دو گلاس لے لیں ایک گلاس پانی سے بھرا ہوا ہو اور دوسرا گلاس امٹی ہو خالی ہو ٹھیک ہے دو گلاس لے لیے اور ایک منٹ تک ایک گلاس میں آپ نے پانی بھرا تھا ٹھیک ہے یہ گلاس ہے یہ گلاس ہے ایک گلاس آپ نے خالی تھا اور ایک بھرا ہوا تھا ٹھیک ہے اب ان دو گلاس جب آپ نے لے لیے تو اس میں ایک گلاس کا پانی خالی گلاس میں ڈالیں ٹھیک ہے اور بولیں کہ الحمدللہ میں پورا قرآن حفظ کر چکا ہوں مجھے پورا قرآن یاد ہو چکا ہے پھر اس سے دوسرے میں ڈالیں الحمدللہ میں پورا قرآن حفظ کر چکا ہوں مجھے پورا قرآن یاد ہو چکا ہے پھر تیسرے یعنی کہ ایک منٹ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے ٹھیک ہے جی روز کتنے دن بھائی ریزلٹ کب آئے گا ریزلٹ جو ہے صرف گیارہ دن میں آپ کو یقین کی کیفیت اور یقین کا جو پرفارمنس ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ واقعاتا کام ہو رہا ہے کام ہوا ہے اور اس سے ایک دوسری بات بھی ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت تیزی سے یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ جو آپ نے کیا نا ایک منٹ تک پانی بدلے ایک گلاس سے دوسرے گلاس میں اس کے بعد اس پانی کو پی جانا ہے پی لینا ہے دوسری بات یہ ہوئی کہ جناب علی بچہ بہت چھوٹا تھا اور آپ چاہتے تھے کہ اس کی قرآن حفظ کرنے کی مہموری پاور بڑھ جائے ایکٹیو ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر آپ نے کرنا ہے آپ اس کی ماما ہوں یا اس کے پاپا ہوں تو آپ نے اس صورت میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے دو گلاس لے لیے ایک خالی ایک بھرہوہ اور ایک منٹ تک آپ نے اونچا کر کے ایک کا پانی اس میں ڈالا ایک کا پانی دوسرے میں ڈالا ٹھیک ہے اور مسلسل بولنا ہے کہ الحمدللہ میرا بچہ فلاں بن فلاں پورے قرآن کا مکمل بہترین حافظ بن چکا ہے ٹھیک ہے جی الحمدللہ میرا بچہ فلاں بن فلاں پورے قرآن کا مکمل اور بہترین حافظ ہو چکا ہے ایک منٹ تک بولنا ہے پانی پہ نظر جمع کر جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پانی سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا پانی اثرات کو گفتگو کو باتوں کو دم کو جفس کر لیتا ہے اپنے اندر ابزورپ کر لیتا ہے پانی میں شکتی شمطہ موجود ہے یہ صلاحیت موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے دنیا بہاں جہاں میں تجربہ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی کو دم کرنا ہوتا ہے تو آپ پانی بھی دم کر کے جب اس کو پلاتے ہیں تو اللہ شفا دکھاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا پانی آپ کی کمانڈ کو آپ کے وربل کو آپ کی گفتگو کو آپ کے دم کو آپ کی پڑھائی کو آپ کے چلے کو آپ کے وظیفے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی اب پھر اب یہ پانی جس باڈی میں اتاریں گے تو آپ کی کمانڈ کا وہ ایپس اس کی باڈی میں سٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ کا ٹارگٹ اچھیف ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سائنس آپ کو بتا دی اب اکثر اب آپ سوچتے ہیں کہ محض اس طرح بولنے سے ہوگا کیا اور اس کی لوجک کونسی ہے تو لوجک میں رس کر دیتا ہوں آپ سے کہ آپ نے انتیسویں پانے کی دوسری صورت نون والقلم یو ما یسترون جب آپ نے پڑھی تھی تو اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ اور قلم نے جب لکھنا رک گیا یا لکھنا چھوڑ دیا یا اس کا لکھنا پورا ہو گیا تو وہ کچھ ہو چکا وہ کچھ ہو چکا یہ جو چکے کی فارم ہے یہ یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے آپ کے یہ کہنے پر کہ الحمدللہ مجھے پورا قرآن مکمل اور بہترین حفظ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ آپ کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں لینگویج جو بھی آپ کی ضرورت ہو ٹھیک ہے جو بھی ہو وہ انگریزی ہو وہ عربی ہو وہ اسپینیش ہو وہ فرنچ ہو وہ چینیز ہو وہ رشن ہو وہ جرمن ہو ٹھیک ہے نا پاپولر تو یہی ہے پاکستان میں آپ کو کوئی زبان سیکھنی ہے تو وہ آپ کی مرضی اردو تو آپ سن رہے ہیں تو آپ کو اچھی آتی ہوگی انشاءاللہ آپ نے پشتو سیکھنی ہے پنجابی سیکھنی ہے بھلوچی سیکھنی ہے براوی سیکھنی ہے ہنکو سیکھنی ہے تو کوئی بھی زبان جو آپ کشمیری سیکھنی ہے گلگتی سیکھنی ہے بلتی زبان سیکھنی ہے تو جو بھی زبان آپ کو سیکھنی ہے تو اس زبان کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ریزلٹ کتنے دن میں نظر آئے گا کہ بھئی واقعی جو ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے ایک بات بتائی ہے ایک فلسفہ لائے ہیں واقعی اس میں ریزلٹ ہے کے نہیں تو یہ تسلی آپ کی گیارویں دن یا گیارویں دن کے بعد بارویں دن ہو جائے گے ٹھیک ہے نا اچھا اس میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ چیز وہ مقصد وہ ٹارگٹ آپ کا آپ کی باڈی میں نہ صرف انسٹال ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ میں ایک عجیب ایک حیرتناک ترین بات بتاؤں کہ آپ کو اس چیز کا شوق ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سب سے بڑی بات یہ شوق دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ تھے نا ان کو اپنے مقاصد میں اپنے ٹارگٹ میں اپنے قوس کا کیا تھا جنون تھا ٹھیک ہے نا تو جنون کی جو سیکنڈ فارم ہے سیکنڈ لاسٹ فارم ہے وہ شوق ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس چیز کا شوق ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ سیکھنا ہی سیکھنا ہے مجھے یہ یاد کرنا ہی کرنا ہے مجھے یہ قرآن حفظ کرنا ہی کرنا ہے مجھے یہ چیز آنی آنی چاہئے اور آپ کو جس دن جس چیز کا شوق ہو جاتا ہے آپ اس کو لرننگ کرنے سے لرننگ کرنے پر آپ مخلص ہو جاتے ہیں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے آپ کے اندر سینسریٹی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس مشن پہ لگ جاتے ہیں اور پھر وہ چیز جو حقیقی معنوں میں اور اس کیفیت کا جو لوجیکل اینڈ ہے اس کو جنون کہا جاتا ہے اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیف کر لیتے ہیں اب آپ وہ زبان سیکھ رہے تھے وہ انجنرنگ کی بک سیکھ رہے تھے وہ میڈیکل کی بک سیکھ رہے تھے ٹھیک ہے نا وہ کیمسٹری کی بک سیکھ رہے تھے یا آپ فارمیسی کو سمجھنا چاہ رہے تھے یا آپ کسی بھی زبان کو سیکھنا چاہ رہے تھے یا آپ قرآن مجید حفظ کرنا چاہ رہے تھے آپ کو گیارہ دن کے اندر ہنڈریٹ پرسنٹ اس کا ریزلٹ آ جاتا ہے آپ کی روح آپ کی شکتی شمطہ خود بولتی ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو شوق اتنا چڑھتا ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے بھی وہ کام کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے جو ایک پوزیٹیو وے تھا اس وے میں تو میں نے یہ بات کہہ دی اور اس وے میں یہ بات جائز ہے یہ شکتی آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیف کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے لیکن اس میں اگر کسی نے بھی نیگٹیف اس کو سینز میں لینے کی کوشش کی اور کسی نیگٹیف کھاتے میں جس میں کسی کی حزت اور کسی کی ذات کو دعو پہ لگتی ہو اس کو نقصان کا خطرہ ہو یقین کیجئے نقصان آپ کو ہو جائے گا کیونکہ یہ ٹوٹل پوزیٹیف شکتی ہے اور یہ قرآن کی اس آیت نون والقلم یومہ یسترون سے میچ ہے تو اگر اس کو پوزیٹیف پر ہی رکھیں گے تو فائدے میں رہیں گے ٹھیک ہے اگر اس کو نیگٹیف یوز کرنے کی کوشش کریں گے ہنڈیٹ پرسنٹ لاؤس ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اور وہ اس دماغ کی بترین کسی پرابلم کے شکار ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سوچئے اچھا بولیے اچھا کیجئے اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے برائی کا انجام تو برائی ہوتا ہے اچھائی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے دنیا اچھائی کا انجام دے نہ دے دنیا اس کا ریزلٹ دے نہ دے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے اوپر والا تو دیکھ رہا ہے قدرت تو دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کا وعدہ ہے ان اللہ لا يزیعو اجر المحسنین ہم کسی بھی کوشش کرنے والی کی سٹریگل کو کوشش کو ضائع نہیں کرتے ویس نہیں کرتے ٹھیک ہے معاملے کو سمجھئے گا پوزیٹیف چلیے گا پوزیٹیف رہیے گا اللہ بہت فیدہ دے گا آپ کو انشاءاللہ اتنا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کہتے ہیں ڈینمک حفظ قرآن کا نسخہ ٹھیک ہے جی دعا میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ